آسکر ریوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان مسلسل ایسے دھنے بنا رہے ہیں جس نے سامین کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف موسیقار اللہ رکھا رحمان المعروف اے آر رحمان 6 جنوری 1967 کو اے ایس دلیف کمار کے طور پر مدارس تملناڈو میں پیدا ہوئے انہوں نے چار سال کے عمر میں پیانو سیکھنا شروع کیا اور بچپن سے ہی اپنے والد تامل اور ملیالم فلموں کے فلمی موسیقار کی مدد کی بھارتی میڈیا کے مطابق والد کے انتقال کے بعد انہیں اپنے خاندان کی کفالت کے لیے انتہائی کم عمری میں کام کرنا پڑا جس کی وجہ سے اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتے اور امتحانات میں بھی اچھے نمبر حاصل نہیں کر پاتے تھے اے آر رحمان کے پرنسپل نے ان کی والدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں مشورت ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کے بجائے اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں اور پھر ایک دن اسی پرنسپل نے اے آر رحمان کی والدہ کو مشورت بھی دے ڈالا کہ وہ انہیں مزید سکول نہ بھیجیں بلکہ شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے لے جائیں اس سے قبل بھی اے آر رحمان اپنی کامیابی کا سہرہ اپنی والدہ کے سر سجا چکے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے موسیقار نے کہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے آگے بڑھانے اور کامیاب بنانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنا زیور گروی رکھ کر مجھے پیسے دیے والدہ کے دیے گئے پیسوں سے سٹوڈیو بنایا اور موسیقی کے علات خریدے جس کے بعد متعدد دھنے تخلیق کی جو بہت مشہور ہوئیں خیال رہے اس عظیم موسیقار اے آر رحمان کو اب تک دو آسکار دو گیریمی اور ایک گولڈن گلو بے وارڈ سے نوازہ جا چکا ہے انہوں نے سیکڑوں فلموں میں موسیقی دی ہیں اے آر رحمان کے آسکار ایوارڈیافتہ فلم سلم ڈاگ ملنیر کے ساتھ لگان اور تال جیسی فلمیں شامل ہیں جبکہ انہوں نے دنیا بھر کے بڑے فنکاروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے